بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک دفعہ میں پھر ایک آہ رفتی کی ایک موزر سیاسی سماجی شخصیت انجمن تاجران جنرل باستر ایڈا پری بدائی آہ صدر ہیں یہاں کی اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت مرکزی جو الیکشن ہو رہے ہیں مینڈ روڈ پری بدائی کے بہت بڑی تنظیم کی یہ رہنمائے ہیں اور اب صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنے کے حوالے سے میرے ساتھ فیصل عباسی صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ آیا اس وقت جو آہ انیمن تجران کے جو الیکشن ہیں ان وہ کس جگر کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو چکے ہیں الیکشن کس صورتحال سے آہ گزر رہے ہیں اور کب تک متوقع ہے کہ یہ الیکشن ہو جائے گی جی فیصلہ باسی صاحب ذرا آگاہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے چوزی صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ایک اے موضوع کے اوپر تقریباً یہ تیسرہ چوتھا انٹریو کو لے رہے ہیں ہم سے اور یہ جو الیکشن کا پراسس ہے بھی تک ڈیلے کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا گروپ جو ہے تاجر اتفاق گروپ اس کے الیکشن کمیشن کے ممران نے استیفے دیئے تھے اور انہوں نے جو ان کے نمزد کفدہ الیکشن کمیشن کے چیرمین تھے بابو ناصر صاحب ان کے اوپر ادم اعتماد کیا تھا کیونکہ وہ ان سے ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتے ہیں اور وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے اور وہ انہیں ڈکٹیٹ کرنا چاہتے تھے جس کی انہوں نے استیفہ دے دیا تھا پھر ہماری درخواست کے اوپر انہوں نے استیفہ واپس لے لی ہے اور ابھی انشاءاللہ الیکشن کا پراسس دوبارہ شروع ہو چکے ہیں جو ڈیلڈ لاک تھا پیدا تھا وہ ختم ہو گئے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ایسی وجوات ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے وہ تو جس اس وقت ان کو نامزد کر دیا جاتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ الیکشن کرواتے ہیں آپ نے ڈکٹیشن کی بات کی آہ کس ڈکٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کون ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور کون سی ایسے ذمہ داران ہے جو بات سنتے ہیں کیونکہ باب مناسبت جو اس وقت الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ بات میں نے بھی سنی ہے بلکہ میری ایک دو ان سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں بہت شرح ہے بڑے ذمہ دار انسان جو سیاسی طور پر الیکشن لڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا سارے کا سارا انحصار جو ہوتا ہے وہ تو الیکشن کمیٹی پہ ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے نامزد کردہ ان ممبر تھے اور ان کے نامزد کردہ وہ تو ابھی ہم سب کے مشترکہ ہو گئے الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ مشترکہ ہوتے ہیں ان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ جو چند لوگوں کی سوچ ایک نظریہ ایسا ہے کہ وہ کام میں ڈکٹیٹ کرنا پسند کرتے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے الیکشن لڑا نہیں ہے وہ ہمیشہ ہی خود ساکتا طور پر بن کے آ جاتے اور ان کو طور اور طریقہ اور اتواز نہیں بتائیں کہ سیاست کے کیا ہوتے اور کس طرح الیکشن لڑا جاتا ہے نہ کہ کسی کوئی ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے اور جو انیسٹ آدمی ہوتے وہ کسی سے ڈکٹیٹ نہیں لیتے ہیں یہ فیصل بائی صاحب آپ نے کہا کہ الیکشن لڑا نہیں ہے یا لڑا نہیں جاتا یہ بات تو ایک آپ نے بہت زبر ڈس کی ہے اپنے تین لیکن آہ ظاہر سی بات ہے جس میں دو گروپ لڑا رہتے ہیں تو ان کو الیکشن کی نشیب و فراز تو پتا ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو ابھی پوزیشن جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے ممبر جو بھی ہیں وہ کبھی بھی استیفہ نہیں دے سکتے اور وہ انہوں نے استیفہ بھی دیا ہے پھر ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کے سمدھ ہیں جو ایک تقریباً ہر بندے کو پتا ہے اس کے بارے میں اور اس کی بقاعدہ طور پر تحریریں بھی موجود ہیں کہ کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے اچھا آپ کے پاس تمام ثبوتیں جو ثبوت ہیں وہ سارے کے سارے موجود اچھا میں آپ سے ایک آخری سوال کرتا ہوں بڑا اہم اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن استیفہ دیتے ہیں یا کوئی ایسے معاملات کرتے ہیں تو کیا الیکشن سب متاس ہو جائیں گے الیکشن نہیں ہوگی چلیں اگر کوئی الیکشن کمیشن اگر اپنا فیصلہ دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے جو اس وقت جو ذمہ دار ہیں الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن کے دیگر ممران اگر وہ ذاتی طور پر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو کیا تاجر اتعاد گروپ اور تاجر اتفاق گروپ اس کو قبول کریں گے کیا پوزشن ہوگی سیاسی اس وقت دیکھیں جی سر جی بات یہ ہے کہ ہمارے دو چیزوں پر ڈڈلاک تھا جو اہم چیزیں تھی ایک تو مین روڈ کے ساتھ جو ملکہ گلی ہیں ان کے اوپر ڈڈلاک تھا دوسرا تھا اس مونسپل کارپیشن کی دکانوں کے اوپر اس میں ہمارے گروپ کی جو الیکشن کمیشن کے چیرمین صاحب تھے انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے وہ یہ فیصلہ تھا کہ جو ملکہ گلی ہیں جو بکڑا روڈ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں وہ اس میں شامل کی جائیں سیدھی گلیاں چھیکے دائیں بائیں گلیاں شامل نہ کی جائیں وہ بھی ہمارے مفادات کو نقصان پوچھا رہا تھا لیکن ہم نے وسیطر مفاد میں کیونکہ الیکشن انہیں کی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اور ایک عبام سے نکلا جائے اور اس وسیطر مفاد میں ہم نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ قبول کیا کیونکہ ہمیں قبول کرنا ہماری مجبوری ہے کوئی بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا وہ ہم قبول کریں گے انہوں تو ہم اس کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے اور دوسری چیز ہی ہے دوسرا ہمارا جو مسئلہ تھا وہ ملسپل کارپریشن کی دکانوں کا تھا اس میں بھی ایک واضح طور پر اس میں مشترک جتنے ہم ہی ممرانتے چونہ کے چودہ انہوں نے ایک اختیارات دیئے تھے چیرمن اور وائس چیرمن صاحب کو چیرمن بابو ناصر صاحب کو انہوں نے اختیارات دیئے تھے اور صدار بشیر صاحب اور انہوں نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ملسپل کارپریشن کی دکانیں ان میں رائشماری کیا رہی جائے کیونکہ جو بندہ شامل ہونا چاہتا ہے اسے امنی روپ سکتے کھل آکشن دیا تھا تو وہ بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمیں اس کے اوپر اتراز ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ ملسپل کارپریشن کی دکانیں اور جنرل باز چین کی دوسری یونین جو اے بی سی ڈی بلاغ کی جس کے عمر نواز سواتی صدر ہیں وہ ان کی یونین کا حصہ ہے لیکن ہم نے اس کے اوپر یہی کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو معذر چیرمن اور ممران ہیں جو ہمارے لئے تو سب بھی معذر ہیں چودہ کے چودہ معذر ممران نے ایک فیصلہ مشترکہ دیا ہے اور ہم نے وہ قابل قبول کیا ہے آن چلے یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ نے اس کو قابل قبول کیا تو کیا الیکشن کمیشن اگر الیکشن سببتاس ہوتا ہے ایک بات کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کیونکہ الیکشن ہونا ایک جمہوری پرسس ہوتا ہے اگر الیکشن سببتاس ہوتا ہے تو کیا آپ کے گروپ کی طرف سے تاجر اتحال گروپ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر اختیارات موجود ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں دیکھیں جی یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو جن لوگوں نے الیکشن لڑے ہیں جن کو الیکشن کے بارے میں پتا ہے کہ جب ہم نمزد کرتے ہیں ممبران اور انہوں نے اوت لیا ہوتا ہے اور وہ غیر جنمدار ہوتے ہیں اور ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کے یقین رکھتے ہیں اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ جو ممبر بھی ہیں انشاءاللہ ہم ان کے اوپر جو ہے امید رکھتے ہیں کہ وہ غیر جنمدار ہی رہیں گے اچھا بان پر آپ ایک بات پر بڑا زور دے رہے ہیں مجھے یہ بات پر شوق پوچھا رہی ہے کہ جو الیکشن لڑتے ہیں یا لڑنا جانتے ہیں یہ کیا وجوہ آتی ہے سر یہ ایک چیز ایسی ہے نا کہ دیکھیں سیاست کی جاتی ہے اصولوں کے اوپر ٹھیک ہے میں نہ مانو والی پالیسی پر نہیں کی جاتی ہے ابھی میں نہ مانو والی پالیسی میرے خیال میں نقصان پہنچاتی ہے اچھلے اچھلے آپ نے فیصل باسی صاحب کی گو سنی چونکہ مرکزی الیکشن کے یہ اس وقت رہنمبال میں سورت تاجر اتاد بھٹیا ہے اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بڑا فال کردار ادا کر رہے ہیں تو اس وقت جو الیکشن کی گہمہ گہمی ہے وہ اپنے بڑے عروج پہ تھی ایک دم سے اس پہ نشیب و فراز آئے الیکشن کمیشن کی استیفے الیکشن کمیشن کی استیفے کی ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے استیفے کی پیرباپسی تو اس وقت جو جتنی بھی ساری کی سب لوگوں کی نظرے جو الیکشن کمیشن پہ ہیں اور اگر ایک گروپ اس پہ اتفاق کر رہا ہے تو دوسرے گروپ کو بھی اس پہ اتفاق کرنا چاہیے چلے یہ ایک الیکشن پروسس ہے الیکشن میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا کردار تو ادا کرتے ہیں اپنے اپنی پارٹلیوں کے والے سے سیاست کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن ایک جمہوری عمل ہے اس جمہوری عمل کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ جمہوری عملی آگے جا کے مضبوط بنیادیں قائم ہوتی ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ جن کے کے لیے لڑا جا رہے لیکشن تاجروں کی خاطر تو ان کے مسائل یا ان کے معاملات جو ہیں وہ ایسا انداز کے ساتھ آہ پایا تکویر تک پہنچیں گی ان کے کام ہوں گے ان کے مسائل کا حال ہوگا اپنے بزمان چودریت نان بری کو پروگرام کلپ ٹاک کے ساتھ دے جائزت اللہ حافظ بہت شکریہ فیصل عباسی صاحب آپ کا پاکستان زندہ وار